موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ ببرکاتہ حوروں سے متعلق یہ بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم کی بعض آیات میں تو حوروں کا خاص ذکر ہے اور بعض میں ہر وہ شامل ہے جو جنت میں اس کی بیوی ہوگی چاہے وہ حور بیوی ہو یا وہ عورت جو دنیا سے جنت میں داخل ہو جو حور سے افضل ہوگی اب مثال کے طور پر سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اِنَّ اَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ کہ جنتی لوگ آج کے دن یعنی کون سے دن جب جنت میں داخل ہوں گے تب سے لے کر ہمشکی کی زندگی میں اپنے دلچسپ مشغلوں میں ہشاش بششاش ہیں تو اب یہ دلچسپ مشاغل یعنی کہ وہ تمام معاملات جس سے انسان کو سکون ملتا ہے اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں اس کو اچھا معلوم ہوتا ہے اس میں ہر چیز داخل ہے جنت کے کھانے جنت کے میوے جنت کے پھل اللہ کا دیدار انبیاء سے ملاقات صالحین سے ملاقات جنت کے بازار جنت کی نعمتیں جنت کی بیویاں جو دنیا والی اور حور دونوں شامل ہیں جنت کے خوددام اس کے عدب کر رہے ہیں اس کے آگے پیچھے پھر رہے ہیں جنت کی نہریں ہیں سواریاں ہیں سب شامل ہے اس میں اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ اور ان کی بیویاں تو یہاں پہ ہر بیوی شامل ہے جہور العین میں سے بھی اور وہ جو دنیا سے جائے گی سائیوں میں بیٹھے ہوں گے مسیریوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے تو بیٹھا کے ہوں گی زبردست قسم کی اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَهُمْ فِيهَا فَاكِحَجُمْ وَلَهُمْ مَا يَدْدْعُونَ ان کے لئے جنت میں ہر قسم کے میوے ہوں گے اور وہ بھی جو کچھ وہ طلب کریں گے تو اسی لئے وَلَهُمْ مَا يَدْدْعُونَ اتنا اپنے اندر ایک جامع اور کامل بات ہے کہ ہر وہ چیز جس کو وہ طلب کریں گے اور وہ جنت کے مطابق ہی طلب کریں گے ان کی ہر خواہش جنت کے مقام کے مطابق ہوگی سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ الرَّحِيمِ مہربان پروردگار کی طرف سے انہیں سلام کہا جائے گا تو یہ بھی ان کے لئے ایک شرف ہوگا کہ اللہ عز و جل کی جانب سے سلام ہوگا اچھا سورہ تور میں آ جائیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمِ متقی لوگ وہاں باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے پھر فرماتا ہے فَاكِهِينَ بِمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ اور لطف لے رہے ہوں گے ان چیزوں سے جو ان کا رب انہیں دے گا اور ان کا رب انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے گا دوزخ کے عذاب سے بچ جانا بھی تو ایک نعمت ہے اور پھر اس کے اوپر لطف و کرم یہ ہے کہ جنتوں میں داقل ہونا اور جنتوں میں داخل ہونا اور وہاں داخل ہو کے ایک لطف اندوزی کی زندگی گزارنا اور ان چیزوں کا حاصل کرنا جو من چاہی من پسند ہو اسی طرح فرماتا ہے ان سے کہا جائے گا کہ کھاؤ اور پیو مزے سے بغیر روک ٹوک کے اپنے ان عمال کے سلے میں جو تم کرتے رہے ہو پھر فرماتا ہے متکئین علی سرور نصفوفہ وزوجناہم بحورنعین اور اب یا حورنعین سے متعلق ہے بیوی میں نے ابھی تک نہیں دیکھی بھائی یہ کون ہے بھائی یہ کون ہے تو تو وہ کہے گی کہ میں وہ حورم مزید ہوں اللہ اکبر تیرے رب کے فضل ہوں کا انعام ہوں تیرے رب کا جو تجھ پہ فضل ہے اسی طرح قرآن فرماتا ہے والذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ ان کی اولاد بھی ٹھیک ہے والذین آمنوا اور پھر اس کے ساتھ وہ لوگ جو ان کی اولاد بھی کسی درجے میں ان کے نقش قدم پر چلی ہے ان کی اس اولاد کو بھی ہم جنت میں ان کے ساتھ ملا دیں گے تو اس سے علماء اکرام نے یہی فرمایا کہ انسان کو اس کی اولاد سے جو جنت میں داخل ہوگی جدا نہیں کیا جائے گا انہیں اور ان کی اولاد کو ملا دیا جائے گا یعنی ایک درجے میں رکھ دیا جائے گا بے شک ان کی جنتیں جدا ہوں گی ان کی نعمتیں ان کے عامال کے حساب سے ہوں گی اللہ کے فضل اور رحم کے حساب سے ہوں گی اور وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے اور یہ اللہ کا ان پر رحم ہوگا کہ ماں باپ کو اولاد سے جدا نہیں فرمائے گا اور ان کے عمل میں کوئی گھٹھاٹا بھی نہیں کیا جائے گا تو اس پہ علماء کہتے ہیں کہ اگر ایک اولاد اپنے ماں باپ سے مقام میں اونچی ہے تو ماں باپ اس کو اس مقام میں کر دیا جائے گا اسی لئے اگر کوئی بیوی شوہر سے مقام میں اونچی ہے تو شوہر کو بیوی کے مقام پر لے جایا جائے گا اور اگر بیوی شوہر سے کم ہے تو بیوی پہنچ جائے گی شوہر کے مقام پر جنتیں ایک ہوگی شمیہ بیوی کی لیکن نعمتیں عامال کے حساب سے ہوں گی اس کا محل آپ کے محل سے بڑا بھی ہو سکتا ہے خوبصورت بھی ہو سکتا ہے اس کے آپ پاس زیادہ باندیاں بھی ہو سکتی ہیں اس کے پاس زیادہ ہیرے جوارات بھی ہو سکتے ہیں مختلف معاملات ہیں نا یہ کوئی دنیا تو ہے نہیں نا کہ اب بیوی کے گھر میں بھی گھز گئے اپنا گھر سمجھ کے وہ جنت ہے بھائی وہ جنت کا معاملہ جدا ہے وہاں اپنی اپنی ملک ہے ہاں وہ رہیں گے ایک ہی جنت میں ان کا ساتھ ہوگا کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی لیکن کہنے کا مقصد ہے جس کا ہے اسی کا ہے جس کا ہے اسی کا ہے دیکھیں اس لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص انعام ہے کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ان رشتوں کو بھی وہاں ملا دے گا اچھا اب آ جائیں سورہ زخرف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس دن گہرے دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے پرہزگاروں کے سوائے متقین لوگ اور اسی طرح فرماتا ہے میرے بندوں آج تو تم پر کوئی خوف و حراس ہے اور نہ تم غمزدہ ہو گئے یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون اسی طرح فرماتا ہے جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے الذین آمنوا بی آیتنا وکانو مسلمین اور تھے بھی وہ مسلمان فرما بردار تھے تو کیا ہوگا ان کے ساتھ معاملہ ادخل الجنہ اللہ اکبر جب یہ جملہ پڑھتا ہوں مجھے ایک عجیب تازگی محسوس ہوتی ہے ادخل الجنہ تمہارا رب کہہ رہا ہے جنت میں داخل ہو جاؤ میرے بندوں اللہ اکبر اللہ سے دعا کرو یہ جملے ہمیں سننے نصیب ہوں امین ادخل الجنہ کون انتم و ازواجکم تحبرون تم اور تمہاری بیویاں ہشاش بشاش راضی خوشی جنت میں چلے جاؤ تو یہاں ہوریں تو آل ریڈی جنت میں ہیں ہے نا وہ تو جنت کی مخلوق ہے تو یہاں پہ کیا ان سی بیویاں مراد ہیں یہاں وہ بیویاں مراد ہیں جو دنیا والی عورتیں ہیں جو جنت میں داخل ہوں گی اور ان کی شادی جنتی مرد سے ہوگی اس میں وہ بیوی بھی ہوگی جو آپ کی دنیا میں بیوی تھی اور اس کے علاوہ بیوی بھی ہوگی ان عورتوں میں سے جن کی یا تو شادی نہیں ہوئی یا پھر ان کے شوہر جو ہے وہ ہمیشہ کی بے جہنم میں ہیں whatever is the case تو اس لئے فرمایا ادخل الجنہ ادخل الجنہ انتم و ازواجکم تحبرون سورہ واقعہ میں آ جائے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ آپ خورے اور جگ لے کر اور ایسے جام لے کر جو بہتی ہوئی شراب سے پر ہوں بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِقَ وَكَأْسٍ مِّمَّعِينَ لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ اور جس سے نہ سر میں درد ہو نہ عقل میں فطور آئے وَفَاكِهَتٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ اور ایسے میوے لیے ہوئے جو ان کی پسند کے ہوں وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ اور پرندے کے گوشتوں نے مرغوب ہوں وَحُورُ النْعِينَ اور بڑی بڑی آنکھوں والی ہو رہے کہ امثال اللعلوء المکنون جو چھپے ہوئے موتیوں کی طرح ہیں جزائم بما کانو یعملون اور یہ صلح ہے ان کے عمال کا لا يسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما نہ وہاں پر کوئی فضول بات سنیں گے نہ بیکار بات سنیں گے نہ لغو بات اور نہ کوئی گناہ کی بات إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا صرف سلام ہی سلام کی آواز ہوگی تو جنت میں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوگا جس کو آپ دنیا میں غلط سمجھتے ہیں اور جنت میں ہو اس لئے اس بات کو اپنے ذہن میں صاف کر لو کہ جنت ہے کیا اس لئے سور رحمان میں کیا فرماتا ہے فِيْهِنَّ خَيْرَتُنْ حِسَان ان میں نیک سیرت خوبصورت عورت نے ہے نیک سیرت یاد رکھنا لفظ نیک سیرت اور نیک سیرت کے ساتھ ساتھ خوبصورت تو یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ جنت میں جمع فرما دے گا اور یہی حال مردوں کا بھی ہوگا کہ نیک سیرت بھی ہوں گے اور حسن و جمال والے بھی ہوں گے چاہے دنیا میں کیسے ہی ہوں وہاں جنت کا حسن و جمال انہیں عطا ہوگا اچھا دنیا میں جو عیب ہیں نا ہم لوگوں میں وہ بھی جنت میں نہیں ہوں گے جنت میں عیب ہوں گے ہی نہیں کسی میں تو اس لئے لوگ پریشان ہوتے ہیں نا کہ بھئی میرے شوہر میں تو یہ یہ عیب ہیں اب اس عیب والے شوہر کو میں جنت میں بھی مل جاؤں یہ کیا بات ہوئی اگر وہ جنت میں گیا اس کا مقدر ہوا تو پھر اس میں وہ عیب نہیں ہوں گے اس لئے عیب سے تو آپ بے فکر ہو جائیں ٹھیک ہوگی بات اچھا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ تو تم اپنے رب کی پس کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوگے حورم مقصورات فی الخیام گوری رنگت کی ہوریں جنتی خیموں میں رہنے والیاں ہیں تو اب خیموں والی بھی ہیں محلوں والی بھی ہیں تو خیموں والی بھی ہیں تاج والی ہیں تو ہار والی بھی ہیں ایسی بھی ہیں جن کی جوتیاں تذبیر پڑتی ہیں جوتیوں کی جو نگینے ہیں وہ بھی تذبیر پڑتے ہیں جنت کی ساری کے سارے ماحول میں اللہ کی حمد و سنا ہے تو یہ کیا ہے کہ خیموں میں رہنے والی ہیں اور خیمیں بھی ساٹھ ساٹھ میل ڈائیامیٹر کے خیمیں ساٹھ میل اللہ اکبر اور جنتی ایک کونے سے دوسرے کونے میں پلک چھپکنے میں پہنچ جائے گا تو اب اس کے اندر جہاں جہاں زوجہ کا لفظ آیا ہے نا تو زوجہ سے مراد بیوی رفیقہ حیات تو اس پر اطلاق ان تمام عورتوں کا ہوگا جو دنیا والی جنت میں جائیں گی اور جو جنت والی ہوں گی اور آپ کو بطور بیوی آتا ہوں گی دونوں کا اطلاق جہاں جہاں زوجہ آیا ہو گیا حور اس کا اطلاق خاص اسی عورت پر ہے جو جنت میں تخلیق کی گئی ہے گوری چٹی عورتیں جن کی آنکھیں اور بال سیاہ ہیں یہ بہشتی عورتیں ہیں جنت ہی کی تخلیق ہیں اور وہیں عطا ہوں گی تو یہاں پر آج کے درس میں ہم نے قرآن کریم کی مختلف صورتوں سے بہت ساری آیات جس میں جنت کا حال ہوروں کا حال اور ان عورتوں کا حال بیان ہوا ہے جو جنت میں داخل ہوں گی اور دنیا میں عبادات کے ذریعے اپنے ایمان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے رحم اور فضل سے جنت میں داخل ہو گئی ہیں بہرحال انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس پر دوبارہ پھر بات کرتے ہیں کسی اور ٹاپک پر اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھئے گا مجھے بڑی بات میں اس لیے بھی اب جو کرنے جا رہا ہوں وہ اس لیے کر رہا ہوں کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو چینل پر آ کر حور کی ویڈیو پر ضرور کمنٹ کرتے ہیں نیگٹیف کمنٹ کرتے ہیں نیگٹیف اور دن میں جتنی اور ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہیں کسی پر کمنٹ نہیں کرتے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ انہیں بھی اسی ٹاپک سے انٹرسٹ ہے اس لیے اسے آ کے تو ضرور سنتے ہیں لیکن چونکہ مجھ سے پرابلم ہے تو اس لیے ضرور اس کو نیگٹیف کمنٹ کرتے ہیں اور دن میں جو باقی تین چار دروز اور اپلوڈ ہوتے ہیں اس پہ کبھی کمنٹ نہیں کرتے اچھا اہور کے دروز دو چار دن نہ بھی آئیں تو بھی آ کے کبھی کسی ویڈیو پر کمنٹ نہیں کرتے لیکن اس پر بلا ناغا کمنٹ کرتے ہیں میں بڑا حیران ہوتا ہوں ہسی بھی آتی ہے مجھے میں کہا ان کو کیا جواب دوں یہ ان کے دل کو علاج کی ضرورت ہے جہاں اللہ کا قرآن اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں اگر کسی نعمت کا ذکر ہے اس نعمت کے ذکر سے ہمیں تو لطف آتا ہے کہ ہمارے رب کا کتنا کرم ہے اور ہمارے نبی کی رحمت جو رحمت للعالمین ہیں ان کی اس امت پہ کتنی رحمت ہے کہ یہ علم ہمیں عطا فرما دیا ہم تو اسے بیان کرتے ہیں اور باقی رحمتوں کو بھی بیان کرتے ہیں لیکن وہی بات ہے کہ لوگ جن کی نظر اتنی ستھی ہو اتنے نیرو مائنڈڈ ہوں وہ ان کو کوئی نہ کوئی پوائنٹ تو چاہیے نا کے تنقید کرنے کے لئے تو وہ آ کے کر دیتے ہیں حالانکہ اگر وہ اٹھا کے دیکھیں تو چینل پہ ساڑھے پانچ ہزار دروس موجود ہیں تفسیر پر حدیث پر فق پر سیرت پر صحابہ پر جہنم پر جنت پر جنات پر جادو پر اور کتنے ہی اور ٹاپکس پر تابعین کی حیات پر اولیاء و صالحین کی حیات پر صحابہ کی حیات پر صحابیات کی حیات پر ام المومنین کی حیات پر اہلِ بیعت کی حیات پر سینکڑوں دروس موجود ہیں لیکن وہی بات ہے بارال ہم تو اس کا کچھ برا نہیں مناتے کہ جو ظرف کے خالی ہو صدا دیتا ہے کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت جس کا جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے اور یاد رکھنا کہ سرا ہی سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھئے نماز کی پابندی کیجئے اپنے رب کو منانے میں لگے رہیے گناہوں سے بچئے نفس کے صدھار کی فکر کیجئے اللہ حافظ و ناصر آپ کا میں ایک اور بات کرتا چلوں چونکہ اب آپ لوگ یہاں پہ ہیں موجود تو یہ کہ آج کل مصروفیات بہت زیادہ ہے کام پر دن میں کبھی پندرہ گھنٹے کبھی تیرہ گھنٹے مصروفیت رہتی ہے اور ہفتے میں چھے دن کام ہے تو اسی لیے میں آپ لوگ کے سوالات کے جوابات ووٹس ایپ پر یا دیگر جگہوں پر نہیں دے پا رہا ہوں جو تھوڑا بہت وقت ادھر ادھر نکال پاتا ہوں اس میں آپ کی درس کے لیے ذرا محنت کر لیتا ہوں تھوڑی بہت تو وہ آپ تک پہنچا دیتا ہوں تو اگلے تین چار مہینے تک ایسے ہی معاملہ ہے کہ اسی طرح کا بیزی ہوں میں لیکن تھوڑا معاملات سکیجول سیٹل ڈاؤن ہو تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سوالات کے جوابات کی طرف بھی آئیں گے اس لیے تاخیر ہوگی ہو سکتا ہے ہفتہ دس دن بھی لگ جائے آپ کے سوالات کے جوابات دینے میں میں تو ووٹس ایپ کے اوپر یا ٹیلیگرام پہ یا بی آئی پی پہ یا مختلف اور جگہوں پر بہت ہی کم جاتا ہوں صرف ڈائریکٹ ویڈاؤٹ گوئنگ ٹو دوس پلیسز ڈائریکٹ یوٹیوب سے پوسٹ ہو جاتے نا وہاں درس تو لوگ سمجھتے ہیں کہ میں وہاں آیا ہوں تو اینیوئی انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ سے بات ہوتی ہے اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی